اعوذ باللہ من الشیطان الرجوعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدی تمام دیکھنے والے ناظرین کو پراپرٹی گائیڈ بائی بلال کی جانب سے دوستو آج یہ جس کالونی میں میں بھی انٹر ہوا ہوں جس کالونی کے حوالے سے انفرمیشن اور ریویوز لے کے آیا ہوں اس کا نام والینشیا گارڈن ہے یہ کالونی مین سمندری روڈ فیصلہ باد پر واقع ہے یہ کالونی تقریباً نوے فیصد کے قریب کنسٹرکٹ ہو چکی ہے یہ یہاں کی مسجد جہاں سے میں نے ٹان لیا اور میری دوسری جانب یہ کچھ گھر ہیں اور یہ یہاں کا ایک پارک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو باؤنڈری وال نظر آ رہی ہوگی اس کالونی میں مختلف کٹنگز میں ابھی بھی کچھ پلوٹ موجود ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور یہ میں دکھا بھی رہا ہوں اپنے دائیں اور بائیں جانب یہ تمام بیلڈنگز اور مکانات جو کہ تعمیر ہو چکے ہیں اور کافی تعداد میں اب یہاں پہ رہائشیں موجود ہیں لوگ یہاں رہ رہے ہیں نہر پہ موجود سوسائٹیز میں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پینے کا صاف پانی آپ کو دستیاب ہے اس کے علاوہ گھر میں استعمال کے لئے بھی یہاں کا پانی بہت بہترین ہے نہر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس کالونی میں یہ طرز تعمیر آپ دیکھ سکتے ہیں جس قسم کی تعمیر یہاں کی گئی ہے زیادہ تر روڈز بہت زیادہ کھلے نہیں ہیں پیس فیٹ تیس فیٹ یہ ایک سٹینڈڈ اندر والے روڈز کا دیا گیا ہے سوسائٹی کی جانب سے جبکہ مین روڈ جو ہے وہ چاریس فیٹ پچاس فیٹ پہ محیط ہے یہاں پہ جو کٹنگ موجود ہے پلوٹس کی وہ منیمم پانچ مرلہ سے شروع ہوتی ہے پانچ مرلہ چھ مرلہ سات مرلہ اور دس مرلہ ان کیٹیگریز میں یہاں پہ پلوٹ موجود ہیں اس سوسائٹی میں جب اس کا آغاز ہوا تو آپ اس کی اندازہ کر سکتے ہیں اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہوگا شاید تین سے چار سال اور اس دورانیے کے اندر ہی یہاں پہ اس ٹائم میں کمپنی نے جو ریٹ نکالا تھا وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار روپے فی مرلہ کے حساب سے نکالا تھا لیکن آج فیبری دو ہزار تئیس میں یہاں پہ فی مرلہ ریٹ جو ہے وہ تقریباً دس ہلاک سے لے کے تیرہ لاکھ روپے فی مرلہ کے درمیان اس وقت ہو چکا ہے فیصلہ بعد میں پراپرٹی کے مواقع زیادہ بہتر ہیں کمپیرٹیب لی اگر کہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے اس وقت میں پرچیزنگ کی آج وہ کیا ریٹنس کا انجائے کر رہے ہیں اور ابھی بھی سٹیل اس روڈ کے اوپر اس سائٹ کے اوپر اگر آپ اس کو کمپیر کریں دوسری کنال سے کافی گنجائش موجود ہے یہ ایک ایوریج سی سوسائٹی ہے بہت زیادہ لیوش سوسائٹی نہیں ہے لیکن جو متوسط طبقے یا درمیان طبقے کے لوگ ہیں زیادہ تر ان کی ہی رہائشیں یہاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود مختصر ہونے کے باوجود یہ اپنی مثال آپ ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا اس سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب فرما دی جائے گا اور کوئی تجویز ہو تو کانڈلی کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کی جائے گا انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی سوسائٹی کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں باک شیئر 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 باک شیئر